کوویڈ نائنٹین سے ہوئے آردھیک نقصان کی بھرپائی تو آنے والے سمیں میں ہو جائے گی صحت پر پڑا اثر بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا لیکن کئی معاملے پھر بھی ایسے رہ جائیں گے جہاں سے کورونا کا قہر شاید کبھی نہیں مٹ پائے گا ان میں سب سے بڑا زخم تو کورونا سے کھونے والوں کا رہے گا اس کے علاوہ ایک بڑی سمسیہ بچوں کی پڑھائی پر بھی کورونا کی وجہ سے آگ کھڑی ہوئی ہے دراصل عظیم پریم جی فاؤنڈیشن کے ایک سٹڈی میں کورونا سے بچوں کی پڑھائی پر ہوئے نقصان کو لے کر بڑے خطروں کا ذکر کیا گیا ہے اس سٹڈی کے مطابق بھارت میں ساٹھ فیزدی سے زیادہ بچے انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کر پا رہی ہیں ایسے میں ریموٹ وکل پر چل رہے سکولوں اور شکشہ کے اس ویکلپک سسٹم کو بڑا دھکا لگا ہے ریپورٹ کے مطابق ساٹھ پرسنٹ سکولی بچے وچول کلاسز کو کیول اس لیے نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے کورونا کے چلتے قریب ڈیر ساتھ سے سکول بند ہیں ان سکولوں میں وچول کلاسز کی جا رہی ہیں لیکن عظیم پریم جی فاؤنیشن کے اس ریپورٹ نے آن لائن پڑھائی کی کلائی کھول کر رکھ دی ہے لیکن جن بچوں کے انٹرنیٹ تک پہنچ ہے ان کے لیے بھی حالات آسان نہیں ہے ایک دوسری سٹڈی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گرامین اور شہریق شہطروں کے سکولوں میں بھی آدھی سے زیادہ ابھی بھاوکوں نے انٹرنیٹ سگنل اور سپیڈ کو لے کر شکایت کی ہے اس کے علاوہ موبائل ڈیٹا کو لے کر بھاری بھرکم خرچہ بھی ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مہز بیس فیزدی بچے ہی مہاماری کے دور میں پوری طرح سے آن لائن کلاس کر پا رہی ہیں ان میں سے بھی کیول آدھی بچے ہی لائیو کلاس میں جوڑ پا رہی ہیں ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ کی سمسیہ کی وجہ سے قریب 38 فیزدی بچوں نے سکول چھوڑ دیا ہے سروے میں کہا گیا ہے کہ انٹیس پرسنٹ پیرنس کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاس پڑھائی کا صحیح طریقہ نہیں ہے اس میں بچہ اس طرح سے پڑھ اور سمجھ نہیں رہا جیسا کی آف لائن کلاس میں ہوتا ہے موسیقی